ہیلو دوستو سواکت ہے آپ کا ہماری یوٹیوب چینل پہ دوستو اگر آپ بی فارما فرسٹ یر کے سٹوڈنٹ ہیں تو یہ ویڈیو بہت ہی امپورٹنٹ ہونے والا ہے آپ کے لئے دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ کو میٹس پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا ہے کن بچوں کو میٹس پڑھنا ہے کن بچوں کو کمیونکیشن سکیلز پڑھنا ہے کن بچوں کو بائیلوجی پڑھنا ہے فرسٹ یر میں فرسٹ سیمیسٹر میں اور آپ کو کن کن باتوں کا دھیان رکھنا چاہیے اگر آپ بہت ہی نئے ہیں بی فارما فرسٹ یر میں ایڈمیشن لیے ہیں نئے نئے تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آخری تک ضرور دیکھیں ویڈیو تو چلیس دروستو شروع کرتے ہیں اپنے ویڈیو کو تو سب سے پہلے دوستو یہاں پہ ہم بات کر لیں گے کہ آپ کو کتنے سبجیکٹ پڑھنے پڑھیں گے فرسٹ سیمیسٹر کے اندر تو دوستو یہاں پہ آپ کو چار سبجیکٹ جو ہے وہ کمپلسری پڑھنا پڑے گا اور دو سبجیکٹ جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے ٹویلتھ میں کونسا سبجیکٹ لیا تھا پہلا سبجیکٹ ہے دوستو ہیومن ایناٹومی اینڈ فیزیولوجی فرسٹ یہ سب کو پڑھنا ہے دوسرا ہے فارما سوٹکل اینالیسیس فرسٹ یہ آپ کو سارے جن کو پڑھنا ہے بہت سبجیکٹ ہے دوستو فارما سوٹکل این ارگانیک کمپلسٹری یہ سارے جن کو پڑھنا ہے چوتھا سبجیکٹ ہے دوستو آپ کا فارما سوٹکس یہ سارے جن کو پڑھنا ہے اب بات آتی ہے کس کو پڑھنا ہے کس کو بیولوجی پڑھنا ہے کس کو کممیونیقیشن سکیلس پڑھنا ہے تو دوستو آپ میں سے بہت سے لوگوں کو پتا ہوگا کہ تینت کے باد ہم اپنا سٹریم چوز کرتے ہیں جیسے بہت سارے بچے پی سی بی سیلیٹ کرتے ہیں فیزیکس کیمیسٹری بائیو ٹھیک ہے اور کچھ بچے ہوتے ہیں وہ پی سی ایم سیلیٹ کرتے ہیں فیزیکس کیمیسٹری میٹس اور بہت سارے ایسے بچے ہوتے ہیں جو دونوں ہی سیلیٹ کرتے ہیں میٹس اور بائیو ان کو بولتے ہیں پی سی ایم بی فیزیکس کیمیسٹری میٹس بائیو ٹھیک ہے تو تینوں ہی کیس میں آپ جو ہے فارمیسی کر سکتے ہیں بھی فارما کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ depend کرتا ہے کہ آپ نے کون سا stream چوز کیا تھا 10th کے بعد ٹھیک ہے اگر آپ نے PCB چوز کیا تھا physics chemistry bio تو آپ کو maths compulsory پڑنا پڑے گا 1st semester کے اندر ٹھیک ہے اور اگر آپ نے PCM لیا تھا 10th کے بعد physics chemistry maths تو آپ کو پڑنا ہوگا biology آپ کو maths نہیں پڑنا ہوگا اور اگر آپ نے دونوں ہی لیا تھا maths اور biology دونوں ہی لیا تھا PCM بھی لیا تھا تو آپ کو ایک بھی نہیں پڑنا پڑے گا نہ ہی maths پڑنا ہوگا نہ ہی biology پڑنا ہوگا ٹھیک ہے آپ بات آتی ہے communication skills کی تو communication skills آپ کو سارے جن کو پڑنا ہوگا اگر آپ نے PCB لیا تھا PCM لیا تھا یا PCM بھی لیا تھا سارے جن کو communication skills پڑنا ہوگا ٹھیک ہے یہاں پہ دوستو ایک چیز اور clear کر دوں کہ جو آپ کا biology ہے maths ہے communication skills ہے تینوں ہی paper جو ہے وہ non university exam paper ہے یعنی ki university exam conduct نہیں کراتی ہے تو آپ بولیں گے تو کون اس کا exam conduct کراتا ہے تو اس کا college ہی جو ہے اس کا exam conduct کراتا ہے یعنی ki paper جو ہے جو آپ کا teacher ہوگا وہی set کرے گا اور آپ کو marks بھی وہی teacher دے گا وہی evaluate کرے گا آپ کا paper ٹھیک ہے تو اگر آپ کا اچھا contact ہے اس teacher سے تو آپ کو اچھے marks مل سکتے ہیں تو یہ doubt clear ہو گیا ہوگا آپ کچھ بچوں کا یہ doubt تھا کہ maths شو ہے وہ first year کے ہی اندر رہے گا یا آگے آنے والے semesters میں بھی رہے گا تو دوستو میں آپ کو بدا دوں کی جو particular subject ہے maths کا وہ first semester میں ہی رہتا ہے اس کے علاوہ دوستو third semester یعنی ki second year میں جب آپ جائیں گے تو ایک subject ہے pharmaceutical engineering ٹھیک ہے اس میں ہلکا فلکا maths رہے گا physics کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اتنا high level کا نہیں رہے گا ٹھیک ہے آپ manage کر سکتے ہیں اور جا کے last year میں fourth year میں 8th semester میں یعنی ki last semester میں ایک subject ملے گا bio statistics اس میں ہلکا فلکا maths ہے لیکن اتنی high level کی اس میں بھی نہیں ہے ٹھیک ہے ہلکا فلکا numerical رہے گا لیکن اتنا آپ کو گھبرانی کی ضرورت نہیں ہے اب دوستو آتے ہیں اپنے دوسرے مددے پہ کہ آپ کو کن کن باتوں کا دھیان رکھنا چاہیے first year میں اگر آپ new student ہیں تو دوستو پہلی بات کی pharmaceutical analysis اس کو آپ کو ہلکے میں نہیں لینا ہے ٹھیک ہے اس میں most of the students جو ہے وہ fail ہوتے ہیں یعنی کہ ان کا back لگتا ہے تو اس پہ آپ کو زیادہ دھیان رکھنا پڑے گا اور آپ کو زیادہ focus کرنا پڑے گا بچوں کا back کیوں لگتا ہے اور fail کیوں ہوتے ہیں pharmaceutical analysis میں یا کسی بھی اور بھی subject میں کیونکہ وہ سوچتے ہیں کہ ہم ایک ہفتہ پہلے start کریں گے one week پہلے start کریں گے اور cover up کر لیں گے سارا سیلیبس لیکن کچھ subject تو آپ پاس کر لیں گے جیسے H.A.P. ہو گیا human anatomy and physiology لیکن کچھ subject ایسے ہوتے ہیں کہ آپ ایک ہفتے پہلے یا ایک دن پہلے نہیں پڑ سکتے ہیں پورا سیلیبس یا آپ کو کوئی سمجھ میں نہیں آئے گا ٹھیک ہے تو آپ کو day one سے آپ کو محنت کرنا پڑے گا دوستو اور آپ کو at least دو گھنٹے آپ کو study کیلئے کرتے ہیں تو آرام سے آپ clear کر جائیں گے دوستو تیسری بات کی آپ کو rules پتا ہونا چاہیے کہ آپ کو year back کب لگے گا ٹھیک ہے بچوں کو پتا نہیں ہوتا ہے کہ ہمیں year back کب لگے گا اور وہ پڑھائی نہیں کرتے ہیں اور ان کا year back لگ جاتا ہے تو آپ کو یہاں پہ میں سنچھپت میں یعنی کی brief میں بتا دیتا ہوں کہ آپ کو year back کب لگ سکتا ہے ٹھیک ہے تو دوستو first year کے subjects یعنی کی first semester اور second semester کے سارے subjects اگر آپ کے clear نہیں ہوتے ہیں fourth semester تک یعنی کی second year تک تو آپ کو third year میں نہیں جانے دیا جائے گا آپ کو ایک سال گھر پہ بیٹھنا پڑے گا سمجھ میں آیا اور دوسری بات کہ اگر آپ کے second year کے subjects یعنی کی third semester اور fourth semester کے subjects clear نہیں ہوتے ہیں sixth semester تک یعنی کی third year تک تو آپ کو fourth year میں نہیں جانے دیا جائے گا آپ کو ایک سال کا year back لگ جائے گا یہ دوستو PCI کا rule ہے اس پہ میں نے ایک detail ویڈیو بنا رکھا ہے آپ کو description box میں اس کا link مل جائے گا آپ کو details میں جانکاری مل جائے گی pass fail system کیا ہوتا بی pharma بس دوستو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کے مند میں کچھ بھی ڈاؤوٹ ہے کچھ بھی سوال ہے تو مجھے کمنٹ کر کے جلور پوچھئے میں پوری کوشش کروں گا آپ کے سوال کا answer دینے کے لیے اور دوستو ایسے انفرمیشنل ویڈیوز پانے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب جرو کر دیں بہت بہت دانیواد